بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبید بھٹی ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ دن پہلے ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور بہت زیادہ اس پہ شور مچا تھا کہ لاہور کا کوئی ایک ٹین ایج بچہ ہے اس نے بلی کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریب کیا اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ ریب کیا اور وہ خبریں اور اس کے بعد اس کی تصویر جو ہے بچے کی بھی اور وہ بلی کے بچے کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئیں اب جس شخص نے وہ وائرل کی اس کا یہ کہنا تھا کہ بلی کا بچہ بہت بیمار تھا میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ شاپر کے ٹکڑے ملے ہیں اور اس معصوم بلی کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ریب ہوتا رہا ہے اور بہت دفع ہوا ہے اور یہ مر جائے گا اور جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سویر ہے اس کے بعد ہم نے بھی اس پہ وی لاغ کیا کیونکہ ظاہر ہے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا معلومات جو ہے اس کو کنفرم کرنے کا اس کے علاوہ اور دیگر لوگوں نے بھی اس پہ وی لاغ کیے سینئر صحافیوں نے بھی کیے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کمپین چلی اور بہت زیادہ ایک تشفیشناک صورتحال تھی لیکن اب جو معلومات سامنے آئی ہیں کہ یہ بلی کے بچے کے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہے تو یہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا تھا ویسے اس کو مارا پیٹا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی تو ایسی فی خبریں جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر بھی بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے تو سب سے پہلے تو میں خود اس پہ معذرت کروں گا کہ ہم نے جو ممکن تھا ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ اس کی تحقیقات کر سکیں کہ یہ خبر کے ساتھ تک ویلڈ ہے یہ نہیں ہے لیکن کوئی چیز مل نہ سکی اور سوشل میڈیا پر ایک ایشو بن گیا تھا اس کے اوپر تصویریں تھیں وہ شخص نے جو خبر دی تھی تو اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے ہیں ہم نے اس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ خبر دی تھی اور ساتھ اس میں یہ لوگ کو بتایا تھا کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جاری ہے نوجوان جو ینگ سٹرز ہیں تین ایجز ہیں بچے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے ان کے پاس ایکسیس ہوتی ہے انٹرنیٹ کی اور وہ مختلف مواد دیکھتے ہیں جن میں بہت زیادہ مواد ایسا ہوتا ہے جو کہ ام مورل ہوتا ہے غیر اخلاقی ہوتا ہے اور اس میں اوبسین کسان کا مواد ہوتا ہے جو کہ بچوں کی نفسیات پر بہت برا اثر ڈالتا ہے ان کا جو بچپناہ ہوتا ہے وہ وہیں سے تباہ ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ غلط راستے پر جب بچے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے ایسی لاکھوں مثالیں موجود ہیں اس کے اوپر میں ایک الگ سے ایک دن کسی دن بی لاغ کروں گا کہ سوسائٹی کے اندر بچوں کے نوجوانوں کے کیا کیا مسائل ہیں شادیوں کے کیا کیا مسائل ہیں کیسے صحت تباہ ہو رہی ہیں کیسے ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور کس طرح بیراربی کے شکار ہو رہے ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا کیا ہیں ماں باپ جو ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں جو وہ ادا نہیں کر رہے تو جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے مستقبل ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں ان کی ایڈوکیشنل لائف تباہ ہوتی ہے ان کے اندر کے کانفیڈنس ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر میں پھر کروں گا لیکن اس وی لاغ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ معذرت کرتا ہوں بات پہ کہ ہمیں اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس کی تصدیق کرتے اور اس کے بعد وی لاغ کرتے لیکن ہم نے ایک سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے حوالے سے ایک چیز سوچتے ہوئے اس پر وی لاغ کیا اور اس میں زیادہ تر فوکس یہی رکھا کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں بچوں کو اس طرح کی بہرہ روی کا شکار مت ہونے دیں اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کے لئے بھی بدنامی کا باعث ہے ہمارے بچوں کے لئے بھی بدنامی کا باعث ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ہر ممکن اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں ان سے ان کے معاملات کے بارے میں بات کیا کریں ان کے اوپر نظر رکھا کریں وہ نظر اس طرح کی نہ ہو کہ جس طرح چور پر رکھی جاتی ہے بلکہ اپنا بچہ ہے ظاہر اس پر اس طرح کی نظر رکھیں کہ وہ کہیں سے ڈی ٹریک نہ ہو جائے کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے یا کچھ ایسا ایکٹ نہ کر بیٹھے جس سے ان کی اور اس بچے کی زندگی پر برا اثر پڑے یا ان کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہو یا بدنامی کا باعث بنے تو یہ خبر اب کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ خبر غلط تھی اس بچے کے اوپر اس کی تصویر وائرل کی گئی وہ بہت غلط بات تھی اب جس جس نے دیکھی ہوگی اس بچے کے لئے وہ کس قدر شرمندگی کا باعث ہوگی ساری زندگی کے لئے اور جس شخص نے اس بچے کی تصویر وائرل کی اس شخص کو جو ہے وہ خود خیال کرنا چاہیے اور اس کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس تصویر کو سوشل میڈیا سے ہٹا دے کیونکہ اس بچے کی اگلی ساری زندگی جو ہے وہ اس ایک خبر کی وجہ سے جو کہ فیک ثابت ہوئی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس کا امیج خراب ہو سکتا ہے وہ اگلی زندگی میں اس کو ظاہر ہے اس نے کہیں پہ پڑنا ہے اس کی کہیں پہ شادی ہوگی رشتہ دار ہوں گے اس کے دوست ہوں گے تو وہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے کیونکہ فیک خبر جب پھیل جاتی ہے تو لوگوں تک اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی اور لوگ ایک مائنسٹ بنا لیتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں یہ خبر آئی تھی تو یہ بالکل درست ہوگی اور اب اس بچے کے لیے مجھے بہت سب ہو رہا ہے کہ معصوم سا بچہ ہے خوبصورت ہے ما شاء اللہ ٹین ایجر ہے اور اس کے بارے میں یہ خبریں پھیلیں اور وہ کس قدر بدنام ہوا ہوگا اور اس کے لیے کتنے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جو کہ اس کی تصدیق نہ ہو خاص طور پر کسی کی تصویر جو ہے وہ جب تک ملزم ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلر کر دیں اس کو وائرل نہ کریں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ پبلک انٹیٹی نہیں ہیں کہ پبلک آفیس ہولنگ کرتے ہیں سیاسی لوگ نہیں ہیں تو ان کے بارے میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس بات پر مکمل جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بچے سے ہم اپنی طرف سے بھی جو ہے وہ معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے وہ خبر دی البتہ ہم نے نام نہیں دیا تصویر نہیں دی لیکن پھر بھی یہ معذرت کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوگا اس کی فیملی کے لیے بہت بڑا شرمندگی کا باعث ہوا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں ان سے میری ڈسکشن ہوئی تو وہ اس بچے کو اور اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو جبکہ میں وہاں بھی میں نے کوشش کی کہ ابھی تو یہ خبر جو ہے یہ خبر ہے اس کی تصدیق ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا تو اس سے پہلے ہم اس کو اس طرح برا بھلا کہیں یہ قطن جو ہے یہ چیز اس کو مطلب جواز نہیں دیا جا سکتا سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور اس ویڈیو کو اس لیے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ وہ فیک خبر کی وجہ سے اس بچے کی زندگی پر جو غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کو بدنامی جو ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے تو لوگوں تک اب یہ خبر بھی جانی چاہیے کہ یہ خبر جو ہے یہ فیک ثابت ہوئی ہے تاکہ اس بچے کی جو شخصیت ہے وہ کسی حد تک کلین کرنے میں مدد مل سکے بہت شکریہ آپ کی جو قیمتی آرہا ہوں اس کو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتایا کیجئے تاکہ ہم اس کے حوالے سے بھی غور فکر کریں کہ آپ کیا چیز جاننا چاہتے ہیں کیا چیز سننا چاہتے ہیں یا ہماری بہتری کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہو تو وہ ضرور آپ ہم تک پہنچائے کریں عبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ